اسلام علیکم فرینڈز آپ کو فرق ضرور محسوس ہوگا بہت ہی اثردار ویڈیو لے کے آئی ہوں جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ایون کہ یہ میں خود پر ٹرائی کرتی ہوں میں خود یہ یوز کرتی ہوں مجھے ہر آئے دن پیمپلز آ رہے ہوتے ہیں اور یہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی بھی عمر کی قید نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کو مسئلہ ہے وہ ہماری جو نیو جنرنیشن ہے ٹین ایج کے جو ہمارے لڑکیاں لڑکے ہیں ہم ٹین ایج کے جو ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ پیمپلز کی پرابلم ہوتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں پیمپلز سے ریلیٹیڈ ویڈیو بناوں اور جس سے آپ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پیمپلز کو دور کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے زیادہ آپ دن میں پانی واتر بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی لائف میں لائیں بہت مقدار پانی کی یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کم پیمپلز ہوں گے آج کل تو ویسے بھی گرمیاں چل دیں گے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے پانی پینا تو میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ پانی پیئیں بہت زیادہ پانی پیئیں اور میں ایک ایسا نسکہ لے کے آئی ہوں جس سے آپ کے پیمپل چٹکیوں میں بھاگے گا دو دن کی اندر اندر پیمپل غائب اور وہ ویڈیو اس چیز اس میں صرف ہمیں ایک چیز چاہیے اور وہ چیز جو ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ہر کسی کے ایک غریب سے غریب امیر سے امیر سب لوگوں کے گھر میں موجود ہوتی ہے میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں کہ جس سے سب کو فائدہ ہو اور جو ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ یوز کر سکیں میں یہی چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا پیکیج ہو کہ ہر کوئی بھندہ یوز کر سکے میں اپنی طرف سے بہت بہت ایسی کوشش کرتی ہوں کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی چاہے وہ جیسی بھی لڑکی لڑکا یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی یوز کر سکتی ہیں لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں جن کو پمپل ہوتا ہے اگر پمپل ختم ہو جائے داگ بھی ہے تب بھی داگ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا سٹین جو رہ جاتا ہے پمپل کا اس کو بھی دور کرنے کے لئے وہ یوز کر سکتے ہیں ہاں جی دوستو میں لے کے آئی ہوں ایک ایسی چیز جو کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے پمپلز غیب تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں لسن ہاں جی لسن یہ ایک لسن کا چوہ ہے اس کو آپ لے لیں ایک لسن کا ہے ٹکڑا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے چھیل لینا ہے چھیل لینا ہے اس کو چھیلنے کے بعد یہ میں نے دوسرا چھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو چھیلنے کے بعد آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور جس جگہ آپ کے پمپل ہے آپ کے چیرے میں کہیں بھی کسی جگہ بھی پمپل ہے ایون کہ آپ کے بارڈی میں بھی اگر کسی بھی جگہ پمپل ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کی جو کٹی ہوئی جگہ ہے وہاں سے رب کریں ٹھیک ہے سلو موشن میں رب کرنا ہے زیادہ دبانا نہیں ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے پمپل والی جگہ پہ آپ کو تھوڑا بوتا یہ لگے گا پمپل پہ لیکن بلکل بھی گھبرائیے مت بلکل بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ کو ضرور فرق ہوگا آپ کو لگنے سے ہی اس کا اثر جلدی ہوگا اور پمپل کا اگر ڈاگ بھی ہے تب بھی آپ اس کو لگائیں ایک پمپل پہ ایک طرف سے لگائیں پھر اسی کو کاٹ لیں اسی لسن کو کاٹنے کے بعد دوسری جگہ پہ پمپل لگائیں ٹھیک ہے جدھر پمپل ہے ادھر لگائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق محسوس ہوگا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور پلیز بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بولیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں آج کی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا تھینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ